اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہم اپنے چینل پر ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں اور وہ سیریز ہوگی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اب سدوس میں لیے ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ بیچ چکا ہے اس عرصے میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے سولر سسٹم میں اور سولر سسٹم کے باہر بہت سی چیزوں کو ابزارف کیے بہت سی سائنٹیفک سٹیڈیز ہوئی ہیں ریسرچ ہوئی ہیں ہمارے کونسپٹ چینج ہوئے تو ہم ایک آہاتہ کرنے جا رہے ہیں ایک سیریز میں ویڈیو سیریز میں جس میں ہم نہ صرف یہ دیکھیں گے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے سولر سسٹم میں کیا دریافتیں کی کیا چیزیں دیکھیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہمارے سولر سسٹم کے بیارڈ ہمارے سولر سسٹم سے ہٹ کر کیا دیکھا تو پہلے ہم اپنے سولر سسٹم کو ڈسکور کریں گے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی نظر سے جو کہ دو ہزار اکیس دسمبر کو لانچ کی گئی تھی اور اس کو سروس میں لیتے لیتے جولائی دو ہزار بائس آ چکا تھا اور اس کے بعد ہم اپنے سولر سسٹم سے باہر نکلیں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہے جو کہ اس وقت خلاب میں کام کر رہی ہیں اگر آپ اس کے پرائیمڈی میرر کو دیکھیں تو یہ 6.5 میٹر کا ہے 18 ہیگزا گونل بلکل ایسے جیسے مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے شاید کی مکھیوں کا 18 ہیگزا گونل میررز آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں جو کہ کٹھے کیے گئے ہیں اور یہ میررز بریلیم سے بنائے گئے ہیں اور ان پر گوڑ پلیٹنگ کی گئی ہیں میں نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی کنسٹرکشن کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنائی ہیں آپ اگر زیادہ ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے پاس میجر دو میرر ہیں ایک پرائیمی میرر ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیکزاغانل ہے اور اس کے بعد سیکنڈری میرر ہے جو کہ پرائیمی میررز کے جو اٹھارا میررز ہیں ان کے بالکل اپوزیٹ لگا ہوئے چھوٹا سا میرر ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک شیٹ نظر آئے گی جس کے پانچ حصے ہیں اگر اس شیٹ کو آپ دیکھیں جس کے پانچ حصے ہیں پانچ شیٹ سے اسے شیٹ کہا جاتا ہے یہ ٹینس کورڈ کے سائز کے برابر ہے ایک شیٹ اور اس کا کام یہ ہے کہ اس نے سولر سسٹم میں جب اس ٹیلیسکوپ نے کام کرنا ہے تو سورج کی حدت سے اور سورج کی ریڈییشن سے اسے بچانا یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ہم اگر چھوٹی سی روشنی دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک طرف بلب لگا ہے تو ہم بلب کی طرف ہاتھ کر کے اس روشنی کو یا اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اگر سورج اتنا زیادہ روشن ہے تو اس کی روشنی میں اس کی ریڈیشن میں ہم دوسری چیزوں کو observe نہیں کر سکیں گے اس لئے یہ شیلڈ لگائے گئی تاکہ اس کا رخ اس شیلڈ کا رخ ایسا ہو کہ یہ سورج کو بلوک کرے اور پھر ہم دوسری طرف کائنارٹ کو دیکھ سکیں جیمز ویپ ٹیلیسکوپ آج کا خیال نہیں ہے بلکہ یہ خیال کنسیو کیا گیا 1989 میں اس حد اس کا نام رکھا گیا تھا نیکس جنریشن سپیس ٹیلیسکوپ NGST دو سائنستان اس کے پیچھے تھے یہ جو آئیڈیا تھا دو سائنستانوں کا تھا اس میں پیرے پیلی اور پیٹر سٹاکمین ہیں میں آپ کو یہاں پر ان کی ہینڈ ڈرائنگز بھی دکھا رہا ہوں جو کہ انہوں نے بنائی اس کے ڈیزائن کے بارے میں تو آپ کو یہاں پر بھی شیلڈ نظر آ رہی ہیں اس میں چار میجر انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں ان میجر انسٹرومنٹس کو ہم آہستہ آہستہ آگے جا کر دیکھیں گے اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا جو ڈیزائن ہے اس حد کا جو ڈیزائن ہے اس میں بھی یہ چیز رکھی گئی تھی کہ یہ نہ صرف سولر سسٹم کو دیکھے گا بلکہ سولر سسٹم سے ہٹ کر دور کی گلیکسیز کو بھی دیکھے گا اس پروجیٹ میں تین ایجنسیز نے سپیس ایجنسیز نے بہت زیادہ کلیبریشن کی اس میں ناسا امریکہ کی سپیس ایجنسی ایسا یورپین سپیس ایجنسی اور پھر کینیڈین سپیس ایجنسی تو ان کا ایک کمبائن کلیبریٹیو یہ مشن تھا کہ ہم نے اس قسم کی ٹیلیسکوپ کو لانچ کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور حبل کا تھوڑا سا کمپیریزن بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ کنفیوزن یہ ہے کہ شاید جیمز ویب ٹیلیسکوپ سکسیسر ہے حبل کی یعنی حبل کو ریپلیس کرنے آئی ہے لیکن حبل ٹیلیسکوپ 1990 میں لانچ کی گئی تھی اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا ڈومین الگ ہے اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا ڈومین بالکل الگ ہے اگر آپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں دیکھیں تو اس کا جو پرائیمی میرر ہے وہ تقریباً اکیس فٹ اکیس فٹ کا اور اگر آپ حبل ٹیلیسکوپ دیکھیں تو اس کا جو گول ڈسک لائک میرر ہے وہ تقریباً آٹھ فٹ کا ہم یہ جانتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ پجتر گنا زیادہ روشنی کٹھی کرتی ہے اپنے پرائیمی میرر سے تو اگر یہ پجتر گنا زیادہ روشنی کٹھی کرتی ہے تو آپ کو زیادہ کلیر ایمیجز نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سائز میں فرق ہے اس کے ساتھ سپیکٹرم میں بھی فرق ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور حبل ٹیلیسکوپ ان کی آنکھوں میں الگ الگ ان کی آنکھوں پر اینکیں لگی ہوئیں ہیں اگر آپ حبل ٹیلیسکوپ کی بات کریں تو وہ ویزیبل لائٹ میں دیکھتی ہیں میں آپ کو یہاں پر حبل ٹیلیسکوپ کا سپیکٹرم بھی دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر حبل ٹیلیسکوپ کے جو ایمیجز ہیں وہ آپ کو ویزیبل لائٹ میں نظر آئیں گے لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ سپیکٹرم میں بہت زیادہ ان ریڈیشنز کو ابزارف کرے گی تو یہ ایک بہت بڑا میجر فرق ہے یہ دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہیں ان سے ہمیں مختلف انفرمیشن مل سکتی ہے لیکن یہ ایک دوسرے کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتی حبل سے تو آپ کو مختلف انفرمیشن ملے گی مثلا اس ایمیج کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک انٹرسٹیلر کلاوڈ ہے جہاں پر بہت سے سولر سسٹم بھی بن رہے ہیں اور اگر آپ حبل کا ایمیج دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بیکراؤن کے بارے میں انفرمیشن نہیں ملتی جو ڈسٹ کلاوڈز ہیں جو گیس کے اور ڈسٹ کے کلاوڈز ہیں ان کے پیچھے جو ستارے ہیں جو خلا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن نہیں ملتی لیکن جب آپ جیمز آئیب ٹیلیسکوپ میں یا اس کی مدد سے انفراریڈ سپیکٹرم کو ہم معینہ کرتے ہیں یاد رکھئے کہ حبل ٹیلیسکوپ میں ہم ویزیبل لائٹ میں دیکھ رہے ہیں تو ویزیبل لائٹ میں ہم ڈسٹ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم انفراریڈ میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈسٹ کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ڈسٹ ہلکی ہوتی جا رہی ہے اور ہم سب پیچھے جو سٹارز ہیں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں مونیٹر کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں کتنا زیادہ فرق ہے حبل ٹیلیسکوپ جب سپیس میں دیکھتی ہے تو وہ بہت ماضی میں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں میں آپ کو یہاں پر حبل ٹیلیسکوپ کی ایک ڈپکشن دکھا رہا ہوں ایک آرٹسٹک امپریشن دکھا رہا ہوں جس میں دکھایا گیا کہ حبل ٹیلیسکوپ کس طریقے سے ماضی میں بنتے ہوئے کوزارز کو دیکھ رہی ہے یعنی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں ہماری کائنات کیسے بنی اور کیا ایسی انفرمیشن ہے جو کہ آج ہمیں معلوم نہیں ہے اس وقت اس تصویر میں حبل ٹیلیسکوپ ایک کوزار کو دیکھ رہی ہے اگر آپ کو کوزار کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو یہ ایسے بہت شروع میں جب ہماری کائنات بن رہی تھی اس کے کچھ حرصے کے بعد ایسے بلیک ہولز بڑے بڑے میسیف بلیک ہولز بنے جو کہ دونوں طرف سے ان کے جو جیٹس نکلتے تھے جیک بیمز نکلتی تھیں جو بلیک ہولزیں نکلتی ہیں وہ دونوں طرف کو نکلتی تھیں اس لئے یہ بہت زیادہ روشن بلیک ہولز ہیں ہم ان کو دور سے دیکھ سکتے ہیں تو اب ایک کوزار سے جب روشنی میرے پاس آتی ہے تو اس میں تو سارے رنگ ہونے چاہیے یعنی اس کی ساری ویولنٹ ہونے چاہیے ویزیبل لائٹ میں لیکن رستے میں جو جو انٹر سٹیلر میڈیم یا باڈیز کہ تھرو وہ روشنی گزرتی ہے مثلا وہ ایک پلینٹ کے بیچ میں سے گزر رہی ہے اور اس کے ایٹماسفیر ہے اور اس کے ایٹماسفیر میں ہائیڈروجن ہے تو ہائیڈروجن اپنے حصے کی روشنیاں ویولنٹس اپنے پاس رکھ لے گی تو اب وہ سپیکٹرم پورا نہیں رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوزار سے سپیکٹرم بن رہا ہے وہ پورا ہے اس میں آپ کو سارے رنگ نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ کوزار سے آگے نکلا اور اس نے پہلا میڈیم کروس کیا تو اس کی کچھ فرکوینسیز کے جگہ بلیک لائنز آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آپسٹیکل نے وہ جو بھی رکاوٹ تھی وہ چاہے بادل تھا وہ چاہے کوئی پلینٹ تھا کوئی سٹار تھا کوئی گلیکسی تھی اس نے اپنے حصے کی روشنیاں رکھ لیں پھر اس کے بعد آگے آیا تو کچھ اور جو آپسٹیکل سے انہوں نے اپنے اپنے حصے کی روشنیاں رکھ لیں اور ہمارے پاس جو ویزیبل سپیکٹرم آیا اس میں کئی ایسی ویولینٹ سے روشنیاں تھی جو کہ موجود نہیں تھی ہمیں ان روشنیاں سے اس سپیکٹرم سے یہ انفرمیشن ملتی ہے کہ جو بیچ میں چیزیں آئی ہیں وہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں ان کی کمپوزیشن کیا ہو سکتی ہے ان میں گیس موجود ہے تو وہ کون سی گیس ہے اس میں ایلیمنٹس موجود ہیں تو وہ کون سی ایلیمنٹس ہیں اس قسم کی انفرمیشن ہم دیکھتے ہیں ویزیبل لائٹ میں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ دیکھتی ہے انفراریٹ انفراریٹ کا مطب یہ ہے کہ یہ کسی باڈی کی تھرمل سگنیچر کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کرتی ہیں مثلا ایک چوہے کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اگر آپ ویزیبل لائٹ میں اس چوہے کی تصویر کو دیکھیں گے تو آپ ایسے لگے گا جیسے ہم روز مارا چوہوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی ویزیبل لائٹ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن سامپ انفراریڈ سپیکٹرم کو انفراریڈ ریڈیشن کو بھی ڈیٹیٹ کر سکتا ہے تو جب سامپ کسی چوہے کو دیکھے گا یا اسے ڈیٹیٹ کرے گا تو اسے اس سے آتی ہوئی حرارت نظر آئے گی اور بالکل میں نے آپ کو انفراریڈ سپیکٹرم جو ریڈیئٹ ہو رہا ہے چوہے سے جو ریڈیشن آ رہی ہیں ان کو ایک کیمرے کے ذریعے دیکھتے ہوئے یہاں پر تصویر میں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لارنگ ہیں وہ گرم حصے ہیں چوہے کہ آپ کو اس نظر آ رہا اس کی آنکھ اور جو سبز رنگ ہیں وہ بہت تھنڈے ہیں یعنی اس کا ٹیمپلیچر کم ہے اور بلو رنگ میڈیوکر ہے تو ہم دوسری نظر سے اگر دیکھنا چاہئے انفراریڈ کی نظر سے دیکھنا چاہے تو ہمیں اور قسم کی انفرمیشن ملتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپیٹسر ایک ٹیلیسکوپ تھی جسے دوزار دو سے دوزار بیس تک کام میں لائے گیا اور سولہ سال کی سرس کے بعد دوزار بیس میں ریٹائر ہو گئی اس ٹیلیسکوپ نے بھی ہمیں انفراریڈ سپیکٹر میں بہت سی انفرمیشن دی یہ دور کی چیزوں کو انفراریڈ سپیکٹر میں دیکھتی تھی اور اس کے بارے میں ہمیں بتاتی تھی ہیٹ سگنیچر کے کہ ہمیں رات کو سیکیورٹی کیمرہ جو ویجن نائٹ ویجن سیکیورٹی کیمرہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں مختلف قسم کی تصویریں نظر آتی ہیں تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھی ایک نائٹ ویجن کیمرے کا موڈرن ورجن ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سپیٹسر اور حبل ٹیلیسکوپ ہے یہ زمین کے گرد گھومتے ہیں سپیٹسر اور حبل ٹیلیسکوپ زمین کے گرد گھومتے ہیں جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین کے گرد نہیں سورج کے گرد گھومتی ہے سپیٹسر کے اگر بات کریں تو اس کا میرر کا ڈائی اشاریہ آٹھ پانچ میٹر یعنی ایک میٹر سے بھی چھوٹا تھا تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے پاس اس سے پنتالیس گنا زیادہ ایریہ ہے پنتالیس گنا پرائمری تو صرف پرائمری میرر کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسے ریزلٹ میرے رہے ہیں آپ ذرا سپیٹسر کا ریزلٹ دیکھیں دونوں انفراریٹ ریجن میں دیکھتی اس لئے آپ کو ان دونوں کے جو تصویریں ہیں وہ بالکل ایک جیسی نظر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر سے تو دونوں کی تصویر ایک جیسی ہیں لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں آپ کو کلیریٹی زیادہ آئے گی کیوں کیونکہ روشنی ہم زیادہ کٹھی کر رہے ہیں اور جب ہم زیادہ روشنی کٹھی کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کو یہاں پہ 7.7 مائکرون اور 8 مائکرون تو تھوڑا سا سپیکٹرم میں فرق ہے جو ویب لینڈز ہم کابو کر رہے ہیں کیپچر کر رہے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں اور سپیڈزر میں وہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن کیونکہ روشنی ہم زیادہ حاصل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کلیریٹی آ رہی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حبل ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور سپیڈزر الگ الگ ویولینڈ کی سپیکٹرمز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جو حبل ٹیلیسکوپ ہے وہ ویولینڈ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے تو ویولینڈ نسبتاً چھوٹی ہے لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس سے نسبتاً بڑی ویولینڈ کو ریڈ کرتا ہے اور سپیڈزر ان سے بھی بڑی ویولینڈ کو ریڈ کرتا تھا اور دو ہزار بیس میں وہ ریٹائر ہو گیا تو آپ یہاں پر ایک کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیبولا ہے اور یہ نیبولا آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویزیبل لائٹ میں بھی تو آپ کو کس قسم کی انفرمیشن مر رہی ہے لیکن اگر آپ اسے انفراریڈ میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے تھرو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اتنے زیادہ سٹارز نظر آ رہے ہیں اتنے زیادہ زیادہ ڈیٹیل نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کو پہلے ویزیبل لائٹ میں نظر نہیں آ رہی ہے اگر میں اُلٹی بارت کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویزیبل لائٹ میں مجھے ڈسٹ کے بارے میں اور گیسز کے بارے میں بہت انفرمیشن مر رہی ہے جو شاید جیمز ویب ٹیلسکوپ اتنی ڈیٹیل تو ہر کسی کا اپنا فنکشن ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے جیمز ویب ٹیلسکوپ کو حبل کو سپیٹزر کو اور ان کے اس امتزاج کو کہ کس طریقے سے ہم سپیکٹرم کو پورا کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جیمز ویب کیسے بسیکلی لانچ کی گئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن اس کے ساتھ اس نے کیا جا پڑھنا شروع کر دی اس نے زمین سے شروع کر کے زمین کے قریب سے شروع کر کے ہمارے سولر سسٹم کے اینڈ تک کیا کیا چیزیں دیکھیں جس کے بارے میں ہمیں زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی ہمارے زمین کے قریب سولر سسٹم میں کچھ ایسی جگہیں جنہیں گریویٹیشنل ویلز کہا جاتے ہیں یعنی گریویٹی کے کوئیں کہا جاتے ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر گریویٹی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ریسپونس دیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گریویٹی چینج ہو گئی ہے میں آپ کو یہاں پر پانچ پوائنٹس دکھا رہا ہوں آپ دیکھئے L1 L2 L3 L4 اور L5 L1 ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر ہم عمومن ایسی سیٹلائٹس کو پارک کرتے ہیں جنہوں نے سورج کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن L2 لنگرانج پوائنٹ ان کو لنگرانج پوائنٹ کہ وہ زمین کی طرف نہیں آئے گی ورنہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر ان پوائنٹس پر ہم کچھ چیز چھوڑیں تو وہ زمین کی طرف آنا شروع جائیں گے ایسا نہیں وہ اسی طریقے سے ہی موف کریں گے لیکن جب میں پوائنٹ 2 کی بات کرتا ہوں L2 کی بات کرتا ہوں لنگرانج پوائنٹ L2 کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو پارک کیا حبل اور سپیڈزر زمین کے گرد گھومتے لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین کے گرد نہیں گھومتے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل ایک جگہ پارک ہے بلکہ اگر آپ زمین کے ریلیٹڈ ریفرنس کے ساتھ سے دیکھیں تو یہ سرکل میں موف کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سورج زمین اور یہ سورج کے گرد گھوم رہے تو یہ بلکل اس طریقے سے موف کرتے ہیں اور اس جگہ پر اس کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو سورج سے بچانا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے ایک شیلڈ لگائی ہوئی ہے بیریئر لگائی ہوئا ہے جو کہ سورج کی ریڈیشن سے روشنی سے بچاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسے لنگ رانجز پوائنٹ پر رکھیں جو کہ سورج سے بہت زیادہ دور ہو وہاں پر سورج کی روشنی کا اور ریڈیشن کا ایفیٹ کم سے کم ہو اسی لیے ہم نے اس کو ایل ٹو پوائنٹ پر رکھا ہے تو یہ وہ چار پانچ پوائنٹ ہیں ہمارے سولر سسٹم میں جہاں پر ہم سیٹلائٹس کو اور سپیس کرافٹس کو ریسٹ یا پارک کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر دوبارہ اس کا اوربٹ دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوربٹ کرتی ہے زمین کے گرد نہیں لیکن زمین کے ریفرنس کے ساتھ یہ اوربٹ کر رہی ہے جب روشنی دور سے آ کر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے پرائمری اٹھارہ ہیکزادونل میررز سے ٹکراتی ہے تو ہمیں ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک میرر تو ہے نہیں جس طرح سے حبل کے پاس ایک میرر ہے تو ہم اسے ایڈجسٹ کریں ہمیں ان اٹھارہ میررز کو ان کی سیگمنٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ سارے ایک ایمیج کے طور پر ایک میرر کے طور پر کام کریں اور جو روشنی دور کسی گلیکسی سے آ رہیا اسے ریفلیکٹ بیک کریں اس پر جی سیکنڈری میرر پر تو اس لیے اس کی کیلیبریشن بہت زیادہ ضروری ہے اور جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا گیا تو اس کے کچھ حرصے کے بعد ان تمام میررز کی کیلیبریشن کی گئی اور اس کے ذریعے ہمیں ایک انہانسٹ ورجن ملا تو جو سیکنڈری میرر ہے اس پر جو ایمیج آتا ہے اس کے بعد اسے پروسس کیا جاتا ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے انسٹرومنٹ لگے ہیں اور پھر جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے اسے زمین پر منتقل کر دیا جاتا ہے ایک نیٹورک کے ذریعے جسے ہم ڈیپ سپیس نیٹورک کہتے ہیں تو اب فرض کیجئے کہ ایک دورگی گلیکسی کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ دیکھ رہی ہے تو وہاں سے جو روشنی آ رہی ہے وہ پرائیمری اٹھارہ ہیکزرگونل منرس پر پڑتی ہے جو کہ اس کو ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں ایک سیکنڈری میرر پر اور اس سیکنڈری میرر سے ہوتی ہوئی وہ پروسس کی جاتی اسے ڈیٹا میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسے بھیجا جاتا ہے زمین پر موجود ڈش انٹینو سے ریسیو کرتے ہیں جو کہ ایک بڑے نیٹورک کا ایسا جسے ڈی ایسن یا ڈیپ سپیس نیٹورک کہا جاتا ہے ڈیپ سپیس نیٹورک پلس تختی لکھیں گے تو پوری ڈیٹیل میں پہلے ہی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تین مختلف سپیکٹرمز کا یا بینڈز کا استعمال ہم کر رہے ہیں ڈیٹا کو بھیجنے کے لئے اور ریسیو کرنے کے لئے پہلا ہے جی اپ لنک تو ہم نے جو اس سے ڈیٹا اپ لوڈ کرنا ہے جیمز ویب ٹیلسکوپ کو اپ لنک کرنا ہے وہ ایس بینڈ میں سکسٹین کلو بیٹس پر سیکنڈ پر جاتا ہے اور اس میں کمانڈنگ یعنی کمانڈز وغیرہ دی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سپیکٹرم ہے ایس بینڈ میں ڈاون لنک کا جو کہ چالیس کلو بیٹس پر سیکنڈ ہے اور وہ رینجنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے تیسرا جو بینڈ ہے وہ ہمارے پاس کئے بینڈ ہے جو کہ اٹھائیس میگا بیٹس پر سیکنڈ یہ زیادہ اس میں ڈیٹا کی رفتار ہے اٹھائیس میگا بیٹس پر سیکنڈ سے ڈیٹا ایکسچینج کرتا ہے اور اس میں جو ڈیٹا آتا ہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ٹیلیمیٹری سے ریلیٹڈ یہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ایکچولی ہم وہاں سے ڈیٹا حاصل کر رہے ہیں جس میں جو اس کی ابزرویشنز ہیں وہ ڈیٹا کا سارا کا سارا کی بینڈ میں آرہا تو یہی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اب جب ڈیپ سپیس نیٹ ورک نے یہ ڈیٹا ریسیو کر لیا تو اب ان ایمیجز کو یا اس ڈیٹا کو ہم نے ریفائن کرنا ہے اس کی ہم نے ایڈیٹنگ کرنی ہے ہم نے اس کو سٹاک کرنا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کی ریفائننگ کے لیے اس کی پریسیسنگ کے لیے وہ ڈیٹا جو ایک اشارہ پانچ ملین کلومیٹر دور سے ہمارے پاس ہے ہم اسے ڈیورڈ کرتے ہیں سپیس ٹیلسکوپ سائنس انسیٹیوٹ بائٹی مور میں جس کی بیلڈنگ کی تصویر میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہاں پر ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کس ڈیٹا کو لیتی ہے اور پھر مختلف سوفٹئرز کے ذریعے اچھے اچھے ایمیجز بنا کر ہمیں وہ ایمیجز دیتی ہے جو کہ ہمیں جیمز ویب ٹیلسکوپ کی اوفیشل ویب سائٹ پر اور نیسا کی ویب سائٹ پر نظر آتے ہیں لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کام اس وقت ہو سکتا ہے جب جیمز ویب ٹیلسکوپ کی انسٹرومنٹیشن پراپر طریقے سے کام کریں تو چار میجر انسٹرومنٹ جیمز ویب ٹیلسکوپ پر لگے ہوئے ہیں جن میں نیر انفراریڈ سپیکٹرومیٹر ہیں نیر انفراریڈ اس لئے کہ یہ انفراریڈ کے بینڈ کے بلکل پاس پاس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں پھر ہمارے پاس نیر انفراریڈ آئی ایس ایس یعنی سلٹلس سپیکٹرگراف ہے پھر نیر انفراریڈ آئی این آئی آر کیم ہے بہت سی تصویریں اسے کھینچی جائیں گے آپ فیوچر میں بھی دیکھیں گے اسی ویڈیو سیریز میں آپ کو نظر آئے گا اور پھر میڈ انفراریڈ اب ہم انفراریڈ نیر انفراریڈ سے میڈ انفراریڈ میں بیچ میں چلے گئے اس رینج میں جو ریڈیشن آ رہی ہے اس کو بھی کیپچر کرنے کے لیے ہمارے پاس میری انسٹرومنٹس موجود ہیں تو کیمرہ جو ہیں وہ ایسٹرونومکل اوبجیکٹس کی تصویریں لیتے ہیں سپیکٹرگراف کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو روشنی آ رہی ہے اس میں دیکھیں کہ روشنی کو رنگوں میں تقسیم کر کے دیکھیں کہ کون کون سے رنگ ہمارے پاس نہیں ہے اور ان سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس قسم کی کیمیکل کمپوزیشن ہے کیا چیزیں بیچ میں آئیں اور کرونو گراف کیا کرتے ہیں جب ہم نے سورج کی طرف یہ قریب سے گزرتے ہیں ایک جہاز کو دیکھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سورج کو بلوک کرتے ہیں تاکہ وہ جہاز ہمیں نظر آئیں بلکل اسی طریقے سے جب ہم نے دور کسی روشن چیز کے پاس سٹار کے پاس ایک پلانٹ کو دیکھنا ہے تو ہم پہلے اس سٹار کو بلوک کرتے ہیں اس کے لئے کرونو گراف یوز ہوتا ہے اور پھر ہم اس پلانٹ کو یا ایسی چیز کو ابزرب کرتے ہیں جس کی روشنی نہیں تو یہ چار قسم کے میجر انسٹرومنٹ ہیں چھے مختلف قسم کے سپیکٹروسکوپی موڈ ہیں اس کے پاس وہ سارے کے سارے چھے سپیکٹروسکوپی کے موڈ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ان کو میں آسانی کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں زیادہ ڈیٹیل میں ان کے نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو مین ان سب کا پرنسپل وہ یہی ہے کہ روشنی کو اس کے رنگوں میں تقسیم کریں اور ان کے کلرز کو دیکھتے ہوئے اور جو اویلیبل کلرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگائیں کہ روشنی کے ساتھ کیا ہوا رستے میں روشنی کو کہاں کہاں ٹرپ کیا گیا اور روشنیاں کس نے چھوڑی کی میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں جو کہ ایک نیبلہ کی ہے اور یہ بڑا مشہور نیبلہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا نام آتا ہوگا اس نیبلہ میں اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے میری کا استعمال کیا اور نیر کیم کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ آپ کو گراف نظر آ رہا ہے کہ جو کہ ہمیں بتاتا ہے اور یہ گراف آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا جتنے بھی آگئے آپ دیکھیں گے تو اس گراف کے جو ورٹیکل ایکسیس میں برائٹنس ہوگی روشنی کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ادھر ہوگی ویولینٹ تو ویولینٹ اب جو ویولینٹ نہیں ہوگی وہ آپ کو یادو نیچے کی طرف نظر آئے گی اور اگر انورس گراف ہے تو وہ آپ کو اوپر کی طرف نظر آئے گی جہاں پر بھی آپ کو فرق نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویولینٹ ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں ایسی تصویریں کھینچ کے کہ جو یہ نیبولا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اور ہم یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ جو بیچ میں چیزیں آئی ہیں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا میں آپ کو یہاں پر ایک اور نیبولا کی تصویر دکھا رہا ہوں جو کہ ایگل نیبولا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر بہت سے سٹارز بن رہے ہیں تو جب ہم اس کے سپیکٹرو گرافی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا نیبولا ہے جو کہ ڈسٹ کا بنا ہوا ہے گیسز کا بنا ہوا ہے اور اس میں سٹار فارمیشن ہے ہم اس کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا سولر سسٹم بن چکا ہے ہم اس کے ماضی میں نہیں دیکھ سکتے ڈیریکٹی لیکن ہم کائنات میں سولر سسٹم کو بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اچھا وہاں پہ یہ سولر سسٹم ایسے بن رہا ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم سے ملتا جلتا ہے تو ہمارا سولر سسٹم بھی ایسے ہی اس کی ارتکا بھی ایسے ہوئی ہوگی وہ بھی ایسے ہی بناو گا ایوالو کیا ہوگا کے ذریعے ہم ایک پلانٹ جس کا نام ہے WSP 39B اگزو پلانٹ ہے یعنی کسی اور ستارے کے گرد گھوم رہا ہے جائنٹ بڑا اگزو پلانٹ ہے اس کا جب ہم نے سپیکٹرو سکوپی کی تو ہمیں یہ گراف ملا اور اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کے ساتھ آپ کو بتایا گیا کہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ پیک ہمیں سوڈیم پہ ملتی ہے ہمیں وارٹر پہ ملتی ہے ہمیں کاربن مونوکسائیڈ کی سپیکٹرم پہ ملتی ہے تو وہ جو اس نے رکھی اپنے پاس ویولینٹ ان ویولینٹ کا ہمیں پتہ ہے کہ کاربن مونوکسائیڈ ایک خاص قسم کی ویولینٹ رکھتی ہے تو جب وہ ویولینٹ نہیں ہوگی ہمیں پتہ لگ جائے گا کاربن مونوکسائیڈ ہے سیلفر ڈائوکسائیڈ ایک خاص قسم کی ویولینٹ رکھتا ہے وہ ویولینٹ نہیں ہوگی ہمارے پاس جو روشنی آئی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ چور کیا ہے جو چور ہے اس نے سلفر ڈائوکسائیڈ تو اب اس پلینٹ کے پیچھے ایک سورج تھا سورج سے روشنیاں آ رہی تھی اس میں ساری ریڈیشن تھی لیکن جیسے وہ اس پلینٹ کی ایٹموسفیر میں داخل ہوئیں تو کچھ جو ایٹموسفیر میں ایلیمنٹس تھے جس طرح سے سوڈیم وارٹر کاربن مونوکسائیڈ ہیا انہوں نے اپنی اپنی روشنیاں چورا لی تو ہمارے پاس جو روشنیاں آئیں ان میں یہ روشن نہیں تھی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سولر سسٹم ہے کیونکہ ہم اس کی اور بھی سپیکٹرگرافی کر رہے ہیں یہ جو ستارہ ہے یہ پلینٹ گھوم رہا ہے اور اس سے آنے والی اس کے قریب سے آنے والی روشنیوں میں ہمیں یہ انفرمیشن ملے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس پلینٹ میں کس قسم کی ایٹموسفیر موجود ہے اور اس میں کیا کیا کامپوننٹس ہیں میں آپ کو یہاں پر مارس کا بھی آپ کو سپیکٹرگراف دکھا رہا ہوں تو آپ مارس کے سپیکٹرگراف سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہمارے پاس آتی ہیں اس کی جو ریفلیکٹ ہو کے اسے جو اگر ویزیبل لائٹ میں ہے تو ریفلیکٹ ہو کے آئیں گی اور اگر ہم انفراریڈ میں دیکھنا تو وہ ریڈی ایٹ کرے گا وہی سورس ہے ایکچلی مارسی سورس ہے تو یہاں پر کیونکہ ہم انفراریڈ میں دیکھنا تو اب وہ سورس ہے وہ گلو کر رہا ہے لیکن وہ جو گلو کر رہا ہے اس میں کچھ جو روشنیاں ہیں وہ مسنگ ہے اور جب ہم ان روشنیاں کو دیکھنا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کاربن ڈاکسائیڈ یہ روشنی چھوڑا لیتی ہے وارٹر یہ روشنی چھوڑا لیتا ہے کاربن مون آکسائیڈ یہ روشنی چھوڑا لیتی ہے تو آپ کو یہاں پر وہ ڈپسی نظر آئے گی اس میں ڈپسی نظر آئے گی تو آپ فوراں دیکھ لیں گے کہیں گے یار مارس میں کاربن مون آکسائیڈ ہے کاربن ڈاکسائیڈ ہے اور وارٹر ویپرز بھی موجود ہوں گے تو اس طریقے سے ہم انفرمیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں مختلف سپیکٹرگراف سے اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو روشنی آ رہی ہے اس کے بیچ میں کون کون سے چیزیں ہیں وہ روشنی کسی اور سٹیڈی کر رہی ہے یا جس ابجیکٹ کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہی سٹیڈی کر رہے ہیں جساں مارس خود سٹیڈی تھا لیکن جب ہم ایگزو پلانٹ کی بات کر رہے تھے تو روشنی آ رہی تھی سٹار سے تو ہم سٹار کی ریڈیشن کو سٹیڈی کر رہے تھے اور پھر ان کی کمپوزیشن کیا ہے اور کیا انفرمیشن مل سکتی ہمیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے ماضی میں بہت دور تک دیکھا لیکن اس سیریز میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے سولر سسٹم میں کیا چیزیں دیکھیں اور سولر سسٹم کے باہر کیا چیزیں دیکھیں میں آپ کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے کچھ شروع کے ایمیجز دکھا رہا ہوں جو کہ اس نے کھینچے یہ ایمیجز سٹارز کے بھی ہیں یہ قریبی ستاروں کے بھی ہیں اور بہت دور کے ستاروں کے بھی ہیں جو ماضی میں بہت زیادہ دور ہیں وہ گلیکسیز جو یونیورس کے شروع میں پیدا ہو گئی تھی ان کو بھی ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا لیکن چلتے ہیں شروعات کرتے ہیں ان جگہوں سے جہاں پر ستارے بن رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک سٹار کی ایک ستارے کی پیدائش دکھا رہا ہوں تو یہ تصویر جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کھینچے اور اس تصویر میں آپ کو نئے بنتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں ہماری کائنات میں بہت سے ایسے انٹر سٹیلر کلاوڈز ہیں جو کہ ستارے بنانے کی فیکٹریہ ہیں بلکل ویسے ہی کلاوڈز جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے دیکھے جہاں پر بہت زیادہ نئے ستارے بنتے جا رہے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ سولر سسٹم یہ ستارے کیسے بنتے ہیں اور اگر ہم ان کو جان سکیں تو اس کے ذریعے ہم اپنے ماضی کے بارے میں بھی جان سکیں گے کہ چار عرب چار اشار یا چھے عرب سال پہلے ہمارا سولر سسٹم ہمارا نظام شمسی کیسے بنا اس کے ساتھ ساتھ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے دور کی گلیکسیز کو بھی دیکھا ان گلیکسیز میں ہمارے پاس اتنی نئی انفرمیشن آئی جو کہ پہلے موجود نہیں تھی مثلا میں آپ کو یہاں پر کچھ گلیکسیز دکھا رہا ہوں جن پر میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں ان گلیکسیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے گلیکسیز آپس میں ٹکراتی ہیں مرج ہوتی ہیں اور وہ نئی گلیکسیز بناتی ہیں یہی فنومینا یہی پروسس آپ کو یہاں پر دکھایا جا رہے ہیں اس تصویر میں کچھ گلیکسیز آپس میں ٹکراتی ہیں کولائیڈ کر رہی ہیں اور نئی گلیکسیز مارز وجود میں آ رہی ہیں نہ صرف گلیکسیز کی طرف ہمارا دیان تھا بلکہ ہم دور کے ایگزو پلینٹس کو بھی دیکھ رہے تھے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ایگزو پلینٹ کیا ہوتا ہے تو جس طریقے سے ہمارے نظام شمسی میں پلینٹس سے آ رہے ہیں کسی اور نظام شمسی میں کسی اور ستارے کے نظام شمسی میں جو پلینٹس ہوتے ہیں انہیں ایگزو پلینٹس کہا جاتا ہے ہم دوسرے ستاروں کے پلینٹس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان پلینٹس کی ایٹموسفیر ہے کے نہیں اور اگر ایٹموسفیر ہے اس کی آب و ہوا ہے تو وہ کس گیسیز سے بنی ہوئی ہے اس میں پانی موجود ہے اس میں برف موجود ہے یا اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہم روشنی کے ذریعے اس ساری کی ساری انفرمیشن حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم مختلف پلینٹری سسٹمز بھی سٹڈی کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ زمین کے قریب قریب کون سا پلینٹری سسٹم ہے ہم ابھی تک صرف سات فیصد ابزرویشنز لے چکے ہیں سولر سسٹم کے تو اگر ہم نے سو فیصد ابزرویشنز لی ہیں جیمز ویپ ٹیلیسکوپ سے تو اس میں سے صرف سات فیصد ابزرویشن ہمارے اپنے نظام شمسی سے لی گئی ہیں ان ابزرویشن میں ان مشاہدات میں ہم نے پلینٹس کو دیکھا ہے سیاروں کو دیکھا ہے ہم نے سیارچوں کو دیکھا ہے چھوٹے پلینٹس کو دیکھا ہے ہم نے کومیٹس کو دیکھا ہے ہم نے ایسٹروائٹس کو دیکھا ہے ہم نے اپنے سولر سسٹم کے بیانڈ دور گلیکسیز کو دیکھا ہے بلیک ہوس کو دیکھا ہے پھٹتے ہوئے ستاروں کو دیکھا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے observe کی ہیں اور میں آپ کو اس پوری سیریز میں ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یاد رکھئے کہ جیمز ریپ ٹیلیسکوپ سورج کی طرف مون نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ کہ سورج سے بہت زیادہ روشنی اور ریڈیشنز اس کی طرف آ رہی ہیں تو اسے سورج سے بچانے کے لیے شیڈ لگائی گئی ہیں جن کی پانچ تہیں جو کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں اس نے سورج سے دوسری طرف کو دیکھنا ہے اس نے مارس کی طرف دیکھنا ہے اس نے سیٹن کی طرف دیکھنا ہے یورینس کی طرف دیکھنا ہے اور پھر اس سے پرے یعنی ہم اپنے سولر سسٹم سے باہر نکر رہے ہیں ہم نے باہر کی چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن کبھی بھی یہ سورج کی طرف نہیں دیکھے گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ سولر سسٹم کے پلینٹس کو اور سیلسٹیل باڈیز کو ابزرف کرنا ان کا مشاہدہ کرنا بڑا مشکل ہے باہر کی چیزوں کا مشاہدہ کرنا سولر سسٹم سے آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے قریب ہیں سولر سسٹم کے پلینٹس اس ٹیلسکوپ سے قریب ہیں ایک تو وہ بہت تیزی سے موف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اپنے آربٹ میں جب گھوم رہے ہیں اس ٹیلسکوپ کو وہ بہت تیزی سے موف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کو ٹریک کرنا اس کے لئے مشکل ہے دور کی چیزیں نسبتاً سٹیشنری ہوتی ہیں ساکن ہوتی ہیں سٹیبل ہوتی ہیں انہیں ٹریک کرنا آسان ہے جو ایسے یہ ہے کہ گاڑی بہت دور ہے آپ سے اور جا رہی ہے اور ایک گاڑی بہت قریب سے اتنی سپیٹ سے جاری تو آپ قریب کی گاڑی کو زیادہ تیزی ایسے کر کے دیکھیں گے جبکہ دور کی گاڑی کے لئے آپ کو گلانس اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ موف نہیں کرنا پڑے گا اپنے سر کو بھی نہیں موف کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو قریب کی چیزیں ہیں سورج کی روشنی جب ان پر پڑتی ہے مارس کی بات کر لیتے ہیں دوسرے سیاروں کی بات کر لیتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وہ روشنی ساری کی ساری جیمز ریپ ٹیلیسکوپ کے پاس آتی ہے اس کا بڑا حصہ آتا ہے تو ہمیں وہ بہت برائٹ لگتے ہیں بہت روشن لگتے ہیں آپ چاند کو دیکھ لیجئے چاند کو جب آپ چودوی کے چاند کو ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی کوشش کریں پریکٹیکلی تو آپ کو اندازہ ہوگا چودوی کے چاند کی روشنی جو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسے کیپچر کرنے کے لیے آپ کو کچھ پیرامیٹرز چینج کرنے پڑتے ہیں نارمل ڈیز میں جب چاند کرسنٹ ہوتا ہے یہ چاند آدھا ہوتا ہے تو آپ بڑے آرام سے اسے کیپچر کر سکتے ہیں تو جو قریب کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہوتی ہیں سولر سسٹم میں پلانٹس بہت زیادہ روشن ہوتے ہیں اس لیے انہیں کیپچر کرنا انہیں دیکھنا ان سے ڈیٹا لینا نسبتاً مشکل ہے اس ستارے کے جو کہ بہت دور ہیں ہم سے ہزاروں لائٹیئرز دور ہیں اسے دیکھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے کیونکہ وہ ڈیم ہے وہ بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے اور وہ آرام سے موف کر رہا ہے تو یہ ایک تکنیکی چیز نہیں ہے ہم نے دو قسم کے گروپس بنائے سولر سسٹم میں کہ ہم نے ان دو گروپس کا مشاہدہ کرنا تو پہلا جو گروپ ہے اس میں میجر پلینٹس ہیں جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان پلینٹس کے جو مون ہیں جتنے بھی چاند ہیں پلینٹس کے گھومتے ہوئے وہ بھی جو بڑے مون ہیں اور اس کے ساتھ رنگز تو پلینٹس سیارے ان کے رنگز جن جن کے پاس ہیں اور ان کے چاند یہ پہلا گروپ ہے اور دوسرے گروپ میں ہم نے مشاہدہ کرنا ہے چھوٹی باڈیز کا یعنی وہ باڈیز جو کہ ایسٹرائیڈ ہو سکتی ہیں کومیٹ ہو سکتی ہے چھوٹے پلینٹس ہو سکتے ہیں جنہیں ڈوارف پلینٹس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ زمین کے گرد اوبجیکٹس ہو سکتے ہیں نیر ارث اوربٹ جو کہ زمین کو خطرہ دیتے ہیں کائپر بیلٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ایسی سیلسٹیل باڈیز جو کہ بہت چھوٹی ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے گروپ میں ہم نے ڈال دیا تو چلیں جناب ہم شروع کرتے ہیں اور ہم پلینٹس کی اوبزرویشن سے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم ایگزو پلینٹس کی بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے باہر جو پلینٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ہمیں سیٹرن کی ہمیں جوپیٹر کی آج کی شکل معلوم ہے لیکن ماضی میں کیا ہوا چار عرب سال کے قریب ساڑھے چار عرب سال میں کیا ہوا ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن جب ہم دور کے پلینٹس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں شاید کوئی ایسا جوپیٹر نظر آ جائے جو کہ ایک عرب سال پرانا ہو کیونکہ وہ تازہ تازہ سولر سسٹم بنا ہو کوئی ایسا جوپیٹر نظر آ جائے تو دو عرب سال پرانا ہو تین عرب سال پرانا اس سے مشابط رکھتا ہوا ایکزو پلینٹ تو ہم ان کو دیکھ کر کیونکہ لاکھوں سولر سسٹم ہیں اور ان میں ہزاروں ایسے پلینٹس ہوں گے جو جوپیٹر سے مشابط رکھتے ہوں گے ہزاروں ایسے ہوں گے جو سیٹرن سے مشابط رکھتے ہوں گے کچھ نئے ہوں گے ہمارے لیے کچھ زمین سے مشابط رکھتے ہوں گے تو ان کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ٹائم میں ان کا ارتقاء دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جتنی دیریز اپنی سولر سسٹم کے لئے بنائی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں ہم نے جو چیزیں سوچی ہیں کہ یہ اس طریقے سے ان کا ارتقاء ہوا ہوگا کیا وہاں پر بھی یہ چیزیں ایسے ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت اہم سٹڈی ہے جو کہ ایگزو پلینٹس پر بھی کی جا رہے ہیں تو ہم نے مارس کو دیکھا ہم نے مارس کو ٹریک کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ روشن تھا بہت تیزی سے گزر رہا تھا ہمارے پاس لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے مارس کی ابزرویشنز لیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے بہت سے چاند بھی دیکھیں مثلا آپ سیٹن کے چاند ٹائٹن کی بارک کر لیں یہاں پر آپ کو اس کے بادل تک نظر آ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس چاند پر زندگی کی تلاش کی جا سکے ہم دھون سکیں کہ اس چاند پر زندگی موجود ہے اور اگر وہ موجود ہے تو وہ کس شکل میں موجود ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے نہ صرف مختلف پلینٹس اور سیلیسٹر بارڈیس کو دیکھا بلکہ اس نے ایونٹس کو بھی منیٹر کیا اگر کوئی ایونٹ سولر سسٹم میں ہو رہا تو اس نے کوشش کیا کہ وہ اس کو بھی منیٹر گر سکے اور اسی قسم کا ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ہم نے ایک سیٹلائٹ کو ایک بہت بڑی سپیس راک کے ساتھ ٹکرائے کیوں ٹکرائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو سپیس راک ہے اگر ہم سیٹلائٹ کو اس سے ٹکراتے ہیں تو کیس کا اوربٹ چینج ہوتا ہے فرض کیجئے مستقبل میں ایک بہت بڑی چٹان سپیس راک ہماری طرف آ رہی ہے اور وہ آ کر زمین پہ ٹکراتی ہے اور زمین کو تباہ کر سکتی ہے تو اس ایکسپیریمنٹ سے ہم نے یہ دیکھنے کوشش کی کہ اگر اس کو پہلے ہی ہم سیٹلائٹ کے ساتھ ہٹ کریں کلین کروائیں تو کیا وہ اپنا آربیٹ چینج کر سکتی ہے وہ اپنی ڈیریکشن چینج کر سکتی ہے وہ زمین کے پاس سے گزر سکتی ہے یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا جسے ڈارڈ کہا جاتا ہے اور اس میں دو قسم کے اسٹرائیڈ تھے ایک ڈیڈیمس تھا جو بڑا تھا اور ڈیمورفرس چھوٹا تھا ڈیمورفر سے سیٹلائٹ کو ٹکرائے گیا اور پھر اسے حبل اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے کیپچر کیا گیا اس کی ڈیٹیلز بھی اسی سیریز میں میں آگے آپ کو دوں گا تو ہم نے ایونٹس کو بھی دیکھا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایسٹرائیڈز کو بھی دیکھا میں آپ کو یہاں پر سکس ایٹ فور ون ٹینسنگ ایسٹرائیڈ دکھا رہا ہوں اور یہ ایسٹرائیڈ مین بیلٹ کا ہے مین بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مارس کے پاس مارس سے آگے ہے اور جوپیٹر کے بیچ میں یعنی مارس اور جوپیٹر اس کے بیچ میں ایسٹرائیڈ کی ایک بہت بڑی بیلٹ ہیں بہت سی راکس ہیں جو کہ سورج کا چکر لگا رہی ہیں ان راکس کو جو کہ نسبتاً چھوٹی ہیں ان میں سے کچھ راکس کو ہم نے اسے کیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے ریزرٹس دیکھنے کے لیے مانیٹر کیا اور مانیٹر کر کے دیکھا کہ کیا یہ اس کو ٹریک کر سکتی ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ چالیس آبجیکٹ کو ایٹر ٹائم ٹریک کر سکتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی چالیس آنکھیں ہر آنکھ ایک الگ الگ آبجیکٹ پہ لگی ہوئی ہے اور یہ چالیس آبجیکٹ کو ان کی مومنٹ کو پراپر طریقے سے ٹریک کر سکتی ہے پھر ہم نے ایک کومیٹ کو اس کا مشاہدہ کیا یہ کومیٹ ہے 238P سلیش ریڈ اور اس کی جو جگہ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر نظار آ رہے ہے کہ یہ بھی اسٹرائیڈ بیلٹ میں ہے تو اس کومیٹ کو ہم نے کیوں مانیٹر کیا کیونکہ کومیٹ ایسٹرائیڈ سے مختلف ہوتے ہیں ایسٹرائیڈ ہوتے ہیں چٹانے چھوٹی چھوٹی کومیٹ میں دومدار ستارہ ہوتا ہے کومیٹ جو ہم کہتے ہیں دومدار ستارہ ہے تو کومیٹ ایک دومدار ستارہ ہوتا ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے وہ مشاہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے تو جب وہ اپنے مدار میں سورج کے قریب آتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے اس کی دو دمیں واضح ہونا شروع جاتی ہیں ایک دم وہ ہوتی ہے جو کے ویپرز جو اس میں برف ہوتی ہے وہ جب پگر رہی ہوتی ہے تو ویپر کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور دوسری دم گیسیز جو اس میں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں یہ دمیں ایک رنگ کی ہو سکتی ہے اگر آپ دور سے دیکھیں لیکن اگر قریب سے مشاہدہ کرے تو مشان کے رنگ مختلف ہوتے کیونکہ ایک ویپر نظر آ رہے ہیں اور دوسری آپ کو نظر آ رہی ہے گیس کی تو آپ کو کومیٹ بھی نظر آئیں گے اور کومیٹ کو ہم نے سٹڈی کیا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ واقعی اس کومیٹ میں وارٹر ویپرز ہیں تو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ کومیٹ میں آئیس ہوتی ہے کومیٹ میں وارٹر ویپرز ہوتے ہیں لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے پریکٹیکلی اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے سولر سسٹم میں ایسے کومیٹس موجود ہیں جن میں برف بھی موجود ہیں آدھا کومیٹ ہے آدھا ایسٹرائیڈ ہے سیٹرن سے بھی دور ہے سیٹرن کیا آپ کو بتا ہے نا رنگز ہوتے ہیں تو یہ سیٹرن سے بھی آگے کی طرف ہے سیٹرن اور یورینیس کے بیچ میں یہ کومیٹ ہے تو یہ کومیٹ اور کہلیں کہ ہاف کومیٹ ہاف ایسٹرائیڈ ہے اور اس کا جو مین پرپرز ہے مانیٹر کرنے کا میں یہ بتا دوں گے یہ تقریباً ایک سو ستر میل ایک سو ستر میل اس کا ڈائیمیٹر ہے یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو دو ستر کلومیٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار تیرہ میں یہ پہلی مرتبہ ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کی گرد رنگز ہیں لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جیمز ایب ٹیلیسکوپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے جیمز ایب ٹیلیسکوپ نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ اس کے رنگز موجود ہیں اس کے یعنی یہ ایک کومیٹ ہے اور اس کے بھی رنگز ہیں تو ہم نے پلینٹ کے رنگز تو دیکھے تھے لیکن کومیٹ کے رنگز آج تک نہیں دیکھے تھے تو جیمز ایب ٹیلیسکوپ نے نہ صرف اس کے رنگز ہمیں دکھائے اس کا ثبوت بھی دیا لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بتایا کہ کومیٹس بھی ایسے موجود ہیں جن کے رنگز ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ ہم سیٹن کے رنگز دیکھتے ہیں ابھی ہم نے بہت سی چیزیں دیکھ رہی ہیں بہت نئی نئی چیزیں آپ کو معلوم ہونے جاری ہیں جیمز ایب ٹیلیسکوپ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے یہ زمین سے تقریباً ایک اشاریہ پانچ ملین کلومیٹر دور ہیں ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے ایل ٹو گا جاتا ہے ایسا پوائنٹ جہاں پر سورج اور زمین کی کشش اور اس کی سینٹریپیٹل فورس دونوں برابر ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی پوائنٹ پر پارک ہو جاتی ہے جس طرح ہم گاڑیاں پارک کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ پارک ہو جاتی ہے اور یہ زمین کے ساتھ ساتھ سورج کا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے تو سورج کے گرد گھونتی ہے جیمز ایب ٹیلیسکوپ کو اس پوائنٹ تک پہنچانے کے لیے ہم نے اسے لانچ کیا لیکن اس کے لانچ کے کئی مراحل ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک پورا گراف دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے پہلے ڈپلائی کیا گیا ڈپلائی کرنے میں تقریباً تیس دن لگیا اس کے بعد کولنگ سائیکل آن ہوا اور اس کو ساتھ آٹھ دن لگے پھر اس ٹیلیسکوپ کی کمشننگ ہوئی یعنی جو میررز وغیرہ ہیں ان کی کمشننگ ہوئی وہ آستہ آستہ پورے کے پورے کام کرنا شروع ہو گئے اس کی کیلیبریشن ہوئی اور اس کے پہلے تو اس کی کمشننگ ہوئی کلیبریشن بعد میں ہوئی ہوگی وہ کھلے اس کے ساتھ شیلڈ کھلی یہ ساری چیزیں تو اس میں ہمیں تقریباً اسی سے پچاسے دن لگے اور پھر آخر میں انسٹرومنٹ جو چار اس میں میجر انسٹرومنٹ لگے ہوئے ان کی بھی کمشننگ ہوئی ان کی کلیبریشن ہوئی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی اس میں ساٹھ دن لگے تو پورا کا پورا جو ٹائم لائن ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھائی جب اسے زمین سے راکٹ کے ذریعے سپیس میں چھوڑا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کمپریسٹ فارم میں تھی ایک بلکل جکڑی ہوئی تھی کٹھی ہوئی تھی آہستہ آہستہ یہ کھلنا شروع ہوئی اس کی شیلڈ کھلنا شروع ہوئی اس کے میررز کھلنا شروع ہوئے اور جیسے جیسے یہ ال ٹو پوائنٹ کے قریب پہنچی تو یہ پورے کی پورے طریقے سے کھل چکی تھی اس کا پرائمری میررر اس کا سیکنڈری میرر اس کے شیلڈ وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود تھی اس کے پاس بیس سالوں کا فیول ہے اور ہماری امید ہے کہ یہ شاید بیس سالوں سے بھی زیادہ وقت نکال جائے گی اور ڈپلائیمنٹ کے بعد اس کی کیلیبریشن کا فیز آ گیا میں آپ کو یہاں پر اس کے میررز دکھا رہا ہوں تو بلکل ایسی ہے جیسے ہم ایک نئی ٹیم بناتے ہیں اس میں دس لوگ ڈالے اٹھارہ لوگ ڈالے تو پہلے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے اس وقت وہ گروپ ہوتا ہے ٹیم نہیں ہوتی لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں سنرجی آتی ہے اور وہ ایک ٹیم کے دور پر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی یہاں پر اٹھارہ ہیگزاگونل آپ کو میرر نظر آ رہے ہیں جو کہ لگے ہوئے شروع میں یہ میرر آپ کو کسی بھی ستارے سے لے گی تصویروں کے اٹھارہ مختلف ایمیجز دیں گے لیکن آپ نے ایک ایمیج کی طرف ان کو لانا ہے ان کی ایجسمنٹ کرنی ہے ان کی کیلیبریشن کرنی ہے اور اس ایک ایمیج کے لیے انہیں ایجس کیا جاتا ہے انہیں الائن کیا جاتا ہے اور جب یہ الائن ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو نظر آتا ہے یہ پورا ایک میرر کے طور پر کام کر رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹے دھارہ ہیں میرر نہیں ہیں بلکہ یہ پورا ایک سرفیس کے طور پر کام کرتا ہے اور پھر جب لائٹ آ کر اس سے ٹکراتی ہے تو لائٹ سیکنڈری میرر پر جاتی ہے اور وہاں پر ایک ایمیج آپ کو نظر آتا ہے وہ ایمیج کسی سٹار کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایمیج کسی گلیکسی کا بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو یہاں پر مختلف قسم کے انسٹرومنٹس دکھا رہا ہوں وہ انسٹرومنٹ جو اس پر لگے ہوئے ہیں ان کی شاپنس کو بھی چیک کیا گیا یہاں پر ہمارے پاس نیر انفراریڈ سپیکٹرومیٹرز بھی ہیں یہاں پر نیر انفراریڈ کیمرے بھی ہیں نیر کیم کہتے ہیں ہمارے پاس فائن گائیڈنس سینسرز بھی ہیں ہمارے پاس سپیکٹرومیٹر بھی ہیں ہمارے پاس انفراریڈ رینج کے انسٹرومنٹس بھی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں چیک کی گئیں آپ کو یہاں پر امیجز دکھا رہے ہیں جو ایک ہی فریم کے ہم نے کھینچے اور پھر دیکھا کہ ہمیں کیا کیا انفرمیشن یہاں پر نظر آ رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کسی ٹارگٹ کو لاک کرنا ہے کیونکہ ایک ٹارگٹ موو کر رہا ہے مثلا آپ نے مارس کی تصویر کھینچنی ہے اب وہ بڑی تیزی سے موو کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ ability ہونی چاہیے کہ ہم اس کو track کر سکیں اس کو lock کر سکیں اور پھر اس کو track کر سکیں تو کیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ track کر سکتی ہے قریبی پلینٹس کو یا جیمز ویب ٹیلیسکوپ قریبی گھومتے ہوئے ایسٹرائیڈز کو track کر سکتی ہے اس کا بھی ایکسپیرمنٹ ہم نے کرنا ہے کیونکہ وہ تیز موو کرتے ہیں اور وہ بہت برائٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو چیک ہے وہ ہم نے کیا اور ہم نے کیسے کیا میں آپ کو یہاں پر کچھ ایسٹرائیڈز دکھا رہا ہوں جن کو track کیا گیا ان کو track کیسے کیا گیا کہ ان پر lock کیا اور یہ جیسے جیسے موو کرتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھی ان کے ساتھ موو کرتی ہے لیکن یہاں پر بہت سی noises آتی ہیں جو پیچھے ستارے ہیں وہ بعض اوقات ہمیں جو روشنی ان سے آتی ہیں ان سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ فائدہ کیسے ہوتا ہے لیکن بعد کو جب ایک چیز کو ہم track کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے جو ستارے ہوتے ہیں جو دور دراز کے ستارے ہیں وہ noise دیتے ہیں تو ہمیں اس سے problem آتی ہے جو اس کی tracking speed ہے جس speed سے کوئی object move کرے اور اس کو track کر لے وہ ہے 30 mili arc second per second یاد رکھیں ہم نے 30 mili arc second per second لیکن جو اس نے track کیا ہے سب سے زیادہ تیز move ہوتے ہوئے object وہ 67 66 mili arc second per second تک کیا ہے تو یہ اپنی speed سے tracking جو speedوں سے double سے بھی زیادہ جو تیز سے move کر رہے ہیں object ان کو بھی track کر رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم نے قریب کے ستاروں کو دیکھا تو وہاں سے light بہت scatter ہو گئے ہمارے پاس آ رہی تھی ان bright objects کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں بہت زیادہ مشکل تھا لیکن ہم نے ان کی تصاویر کھنچیں آپ یہاں پر جوپیٹر کی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے روشنی اس سے اور اس کے چاند سے scatter ہو کے ہمارے پاس آ رہی ہے اور ہم نے اس تصویر کے ذریعے اس میں مختلف قسم کی information دیکھے ہم نے rings بھی دیکھے جوپیٹر کے ہم نے جوپیٹر کو بزاتے خود بھی دیکھا ہاں جی جوپیٹر کے بھی rings ہوتے ہیں rings ہوتے ہیں بلکہ لیکن ہمیں اتنے عام نظر نہیں آتے اور اس کے ساتھ اس کے moon کو دیکھا جو کہ یورپا ہے ہم سولر سسٹم سے باہر نکر رہے ہیں اور سولر سسٹم سے باہر نکرنے کے لیے فاصلے کا تائین کرنا بڑا ضروری ہے سورج سے زمین تک کا فاصلہ اسے ایک یونٹ دیا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک astronomical یونٹ ہے تو اگر سورج سے آپ چلنا شروع کریں اور زمین تک آئیں تو آپ نے ایک AU ایک astronomical یونٹ تیہ کیا ہے جو کہ 93 ملین میل بنتا ہے 93 ملین مائلز بنتا ہے لیکن اب ہم ان اوبجیکٹس کو ٹریک کرنے جا رہے ہیں جو کہ زمین کے بڑے قریب ہیں چھوٹے چھوٹے راکس ہیں جنہیں نیر ارث اوبجیکٹ نیو کہا جاتا ہے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے چانسز ہیں کہ مستقبل میں کبھی زمین کو ہٹ کر سکتے ہیں ان کا جو فاصلہ ہے وہ 1.3 AU ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ زمین کے بہت زیادہ قریب ہیں اور زمین کی اگر یہ بہت زیادہ زمین کے قریب آ جاتے ہیں تو زمین کی گریوٹی ان کو اپنی طرف بھی لاسکتی ہے اور اس قسم کے اسٹرائیڈ پر ہم مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں کہ مستقبل میں ایسا کوئی اسٹرائیڈ نیو یاد رکھے گا یہ نیو ہیں نیر ارث اوبجیکٹ ہم سے ٹکرائے گا تو نہیں اور ایسے کچھ ٹراجیکٹریز ہمیں فیوچر میں نظر آ رہی ہیں جو کہ اگر زمین سے ٹکرائیں گے اس کے لیے ہم ابھی سے ان کا بندوبست کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک نیو دکھا رہا ہوں جس کا نام ہے آپ نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی نام سنا ہے اس کا سائز کیا ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برج خلیفہ سے اس کی ہٹ چھوٹی ہے لیکن یہ کافی بڑا اوبجیکٹ ہے اور اگر آ کر زمین سے ٹکراتا ہے تو بہت ہتناک ہو سکتا ہے اس کے گرد ایک چاند گھوم رہا ہے یعنی ایک ایسٹرائیڈ اور اس کے گرد بھی ایک چاند آپ نے پلانیٹ کے گرد چاند تو دیکھے ہوں گے لیکن ایسٹرائیڈ کے گرد چاند جی ہاں بالکل تو ہمارے پاس جو چاند ہے اس کا اس کو ڈیمورفیس کہتے ہیں اب ڈیمورفیس کو ہم نے ہٹ کرنا تھا ایک سیٹلائٹ سے اور دیکھنا تھا کہ اس کا جو اب کا اوربٹ ہے جو پہلے کا اوربٹ ہے اور جب میں اس کو سیٹلائٹ سے ہٹ کروں گا اس کے بعد اس کے آربٹ میں کوئی چینج آتی ہے کیا نہیں آتی تاکہ مستقبل میں اگر سپوز ڈیڈے میس ہماری زمین کی طرف آتا ہے یا ڈیمورفیس ہماری زمین کی طرف آتا ہے تو ہم اس کو سیٹلیٹ سے ہٹ کر کے اس کی ٹریجیکٹری بدل سکتے ہیں ہم نے ڈیمورفیس کو ہٹ کیا لیکن اس کے ساتھ ہم نے جیمز ریپ ٹیلیسکوپ کمو اس کی طرف کر دیا حبل کا مو بھی اس کی طرف کر دیا اور ہم نے اسے مونیٹر کرنا شروع کر دیا جب یہ ہٹ ہوا تو اس کے بعد اب ہمیں پتا ہے جب ہم نے پوری سٹڈی کر لیا کہ اس کا آربٹ بتیس منٹ چھوٹا ہو چکا یعنی اس کا ڈیمورفیس کا آربٹ چھوٹا ہو گیا ہے اس ہٹ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہٹ سکسیسفل رہی ہے اس نے اس کا آربٹ چینج کر دیا ہے اس پروجیٹ کو ڈارٹ پروجیٹ کہتے ہیں اور اس ڈبل ایسٹرویڈ ری ڈیریکشن ٹیسٹ کہتے ہیں اس پروجیٹ میں جو ڈیمورفیس ہے جس کو ہم نے ہٹ کیا وہ ہم سے گیارہ ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس کی لیمٹ تھی موومنٹ کی وہ تھرٹی میلی آرک سیکنڈ پر سیکنڈ تھی وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تو جو کیپچر کیا ہم نے ایمیج کیپچر کیا اس میں آپ کو جیمز ویب ڈیلیسکوپ کا بھی اس سٹرائک کا ایمیج نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کو گلابی رنگ کا اورنج کلر کا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں حبل کا ایمیج بھی نظر آ رہا ہے تو ہم نے ایونٹ کو بھی کیپچر کیا ہے ہم نے صرف اور صرف پلانٹس کو کیپچر نہیں کیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے اپنے سولر سسٹم کی سیار کرنے کے ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین اور زمین سے آگے بہت سی چیزیں دیکھی تھیں اب ہم پہنچ چکے ہیں مارس پر مارس ہماری صورت سے ایک اشارہ پانچ ایسٹرنامیکل یونٹ پر ہے سپتمبر دو ہزار بائیس کو پہلی مرتبہ ہم نے مارس کا ہیٹ میپ ریلیس کیا وہ میپ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارس کتنا زیادہ برائٹ ہے اس میں ہمیں کتنی زیادہ برائٹنس نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم مارس کے بارے میں اس کی ایٹموسفیر کے بارے میں بھی اب بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ پر جسے نیر انفراریڈ سپیکٹرومیٹر کہا جاتا ہے میں آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ جو روشنی مارس سے لگ کر سورج کی ہم تک پہنچ رہی ہے اس روشنی میں یہ معلومات ہوتی ہے کہ مارس پر جو انوائرمنٹ ہے جو اب وہ ہوا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو جب وہ روشنی ہم تک واپس پہنچی تو ہم نے اب اس روشنی کو پڑھنا ہے اور روشنی کو پڑھنے کے لیے جو یونٹ استعمال کیا جاتا ہے روشنی کے ایک شعہ ہوتی ہے ایک ویو ہوتی ہے وہ ویو ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ویو ہم نے ون سے لے کے فائیو مایکرون تک اس کو دیکھا تو آپ نیچے دیکھیں گراف میں آپ کو ایک سے پانچ مایکرون آپ کو ایک مایکرون پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں دو پہ دھائی پر پھر آپ کو چار پر نظر آ رہی ہیں تو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے کہ کون سی ویو ہمارے پاس آئی روشنی کا مطلب میں انفراریڈ کی بات کر رہا ہوں تو انفراریڈ روشنی کی کون سی ویو ہمارے پاس آئی اور وہ کیا انفرمیشن لے کے اور اس کے ساتھ جو ورٹیکل ایکسز ہے اس میں برائیڈنس ہے روشنی کی برائیڈنس کیوں کیونکہ جب روشنی کسی بھی جیس کے پارٹیکل سے یا آبی بخارات سے یا پانی سے انٹریکٹ کرتی ہے تو وہ روشنی کو اپنے پاس اس کی کچھ ویو لینٹ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب روشنی میں یہ ویو لینٹ نہیں روشنی میں یہ ڈپ آئی ہے برائیڈنس میں اچھا یہ ڈپ اس جگہ پر اتنے مائکرون پہ تو کاربن ڈاکسائیڈ یہ والی روشنی اپنے پاس رکھ لیتی ہے انفراریڈ کی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پلانٹ سے جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کاربن ڈاکسائیڈ کی جو روشنی ہے یا ویو لینٹ ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو ضرور یہاں پر کاربن ڈاکسائیڈ موجود ہے اسی طریقے سے ویو لینٹ بھی کچھ ویو لینٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ویو لینٹ بھی ہیں کاربن مونو اکسائیڈ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی کچھ ویو لینٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ مارس پر ڈسٹ ہے مارس پر جمع ہوئے کلاوڈز بھی ہیں اس کے پولز پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایٹموسفیر کی کمپوزیشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں صرف مارس کے نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ جتنے بھی ایگزو پلانٹس ہیں دور دور کے پلانٹس ہیں جن پر ان کے ستاروں کی روشنی لگتی اور ہم تک پہنچتی ہے یا ان کے پاس سے گزر کے پہنچتی ہے ان کا ایٹموسفیر سے گزر کے پہنچتی ہے ہم ان کے بارے میں بڑے آسان طریقے سے اس گراف کے ذریعے ایسا گراف بنائیں گے روشنی کا اور دیکھ لیں گے کون کون سی روشنی کی کرنے شوائیں ویولینڈز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو پلانٹس آپ بیچ میں آ رہے ہیں انہوں نے یہ اپنے پاس یہ چور ہیں اور انہوں نے یہ کام کر لیا کہ انہوں نے کچھ ویولینڈز چوری کر لی ہیں ایسٹرائٹ بیلٹ کی طرف چلتے ہیں تو مارس سے جو پیٹر کے بیچ میں ایک ایسٹرائٹ بیلٹ ہے جس میں بہت سی راکس لاکھوں راکس کروڑوں راکس سورج کا آہاتہ کی ہوئیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں اس بیلٹ میں اس بیلٹ کا جو فاصلہ ہے وہ دو سے تین ای ایو پر چلے گئے ہیں اس بیلٹ میں بہت سے ایسٹرائٹ ہیں جن کو ہم مانیٹر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے راکس ہیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس کو ٹریک کر سکتی ہے سو سے دو سو میٹر کے بھی ایسٹرائٹ ہیں اب سو سے دو سو میٹر تو بہت ہی کام لیند ہے لیکن اسے ہم نے نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ اسے ڈیٹیکٹ کر کے جب ٹریس کیا تو ہم نے میڈ انفراریڈ انسٹرومنٹ ایم آئی آر آئی ان کی کیلیبریشن بھی کی تو اپنے انسٹرومنٹس کو بھی ٹھیک کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کامیٹس کو بھی اسی سولر سسٹم میں مانیٹر کیا یہاں پر ایک کامیٹ ہے سلیش ریڈ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جب اس کی دم کو دیکھا گیا میں نے آپ کو بتایا دیا نا کامیٹ کی دو دم ہوتی ہیں ایک پانی کی اور ایک سی او ٹو کی تو ہمیں صاف نظر آ گیا کہ یہاں سی او ٹو کی ہر کامیٹ کی نہیں ہوتی بلکہ گیسز کی ہوتی ہیں اور اس کامیٹ کی وہ دنگ سی او ٹو کی تھی تو اس میں پتا چل گیا جی کہ یہ بھائی صاحب ان کے پاس کاربن ڈی اوکسائیڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پانی ہے تو کامیٹس کے بارے میں جو ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ سورج کے جھکر لگاتے ہیں اور ہمیں زمین سے بھی نظر آ جاتے ہیں ابھی ریسن ڈی ایک کامیٹ گزر کے گیا ہے تو اس کے اندر گیس ہوتی ہے اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ چیز بھی یہاں پر ہمیں نظر آ گی کیسے پتا چلا پھر وہی بات ہم نے گراف ڈراغ کیا گراف کے چیز کا اس طرف کو روشنی کی ویولنٹ انفراریڈ کی ویولنٹ اور یہ برائٹنس روشنی کی ویولنٹ برائٹنس تو آپ کو یہاں پر گراف نظر آ رہا ہے اور گراف جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے مایکرون لیول پر ہم جا کر ہم نے ویولنٹس کو پلوٹ کیا ہے اور اس پلوٹ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر وارٹر موجود ہیں اور یہاں پر کیا جی موجود ہے یہاں پر گیسز بھی موجود ہیں جو کہ کاربن ڈاکسائیڈ کی شکل میں مر رہی ہیں تو اس کے ذریعے یہ ایک سے لیکے کا سپیکٹرم ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چل گئے کہ اس ایسٹرائیڈ میں کیا کیا چیزیں یا اس کومیٹ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس طریقے سے ہم کومیٹس کو ایسٹرائیڈ کو پڑھ لیتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے چلتے ہیں جی جوپیٹر کی طرف جوپیٹر پانچ دو ایسٹرنامیکل یونٹ پر آیا ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا لارجسٹ آبجیکٹ ہے ہمارے سولر سسٹم میں جوپیٹر اور سیٹرن یہ دونوں تقریباً لارجسٹ آبجیکٹ ہیں جس میں جوپیٹر سب سے بڑا ہے اس کے لئے ایک سپیشل ٹیم بنائی گئی ہے اور وہ ٹیم کام ہی جوپیٹر پر کر رہی ہے جتنے ایمیجز جوپیٹر کے آ رہے ہیں وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اس ٹیم کا نام ہے ای آر ایس ٹیم اور جتنی سائنس جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ اس ٹیم کا کام ہے یہ اس پر ریسرچ کر رہی ہے اور اپنی پبلیکیشنز آگے بڑھا رہی ہے تو ہم نے جب جوپیٹر کو خاص روشنی میں دیکھا انفراریڈ کی روشنی میں دیکھا تو ہم نے نہ صرف جوپیٹر کے کلاوڈز دیکھے ہمیں پتا چلا کہ جوپیٹر کے کلاوڈز ہیں اور وہ کس کمپوزیشن کے ہیں کس چیز سے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہم نے اس کی ہواوں کی ون ڈائنمکس بھی دیکھی ہم نے ٹیمپریچر بھی دیکھا ہمیں جو نورث اور ساؤت پول پر روشنی نظر آتی ہیں جسے ارورا کہا جاتا ہے تو ارورل ایکٹیوٹی بھی دیکھیں جوپیٹر کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چاند دیکھیں اس کے گھومتے ہوئے اور رنگز بھی دیکھیں اب آپ حیران ہوں گے جوپیٹر کے رنگز جوپیٹر کی رنگز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مدھم رنگز ہیں اس لیے ہم عمومن اپنے سولر سسٹم کی جتی بھی تصویریں اس میں اسے بناتے نہیں ہیں جوپیٹر کے مون کی اگر بات کریں تو یہاں پر پہلے مون کی بات کریں تو آئیو مون ہے جو کہ والکینک مون آتش وشا یورپا آئس ورڈ ہے یورپا پر زندگی بھی ڈھونڈی جاری ہے کیونکہ اس کے اوپر سنو ہے برف ہے اور نیچے پانی ہے بہت تھنڈا پانی اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں پر ہمیں لائف مل جائے اور پھر ہمارے پاس گینمیڈ ہے گینمیڈ جوپیٹر کا سب سے بڑا چاند ہے اور یہاں پر آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے جوپیٹر سے نکلتے ہوئے جیمز ویپ ٹیلیسکوپ نے اپنا رکھ کیا سیٹن کی طرف شاید سیٹن آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جو کہ 9.5 ایسٹرانومیکل یونٹ پر ہے یہاں پر جو ایمیجز ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایمیج اس سے پہلے سیٹن کے ہم تک نہیں پہنچے کیونکہ یہ نیر انفراریڈ کیمرے سے لیے گئے ہیں اس میں اس کی اٹماسفیر بھی نظر آ رہے ہیں اس کے رنگ نظر آ رہے ہیں ان کا آپس میں ملنا نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے ڈیفیوز رنگز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہنی مرتبہ ہم نے 3.2 3 مایکرون کی ویولیند میں دیکھا یہ وہ روشنی ہے انفراریڈ کی جس میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جیمز ایب ٹیلیسکوپ کے بغیر کھینچی نہیں جا سکتی تھی یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ پول پر ہمیں بلیکش ڈارک کلر کے جگہ نظر آ رہی ہیں اس پر ابھی سائنس دان غور کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ہاں جی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کسی ایلین نے بنایا ہے کیونکہ بہت سی ایسی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی جو کہ یہ بتائیں گی کہ جو پول پر ہیکزرگونل توفان ہے وہ کسی سپر نیچرل چیز نے بنائے ہیں یہ بلکل غلط ہے اور اس پر میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز کونسپٹ ثابت کر دیا جائے کہ یہ ایک سائنٹیفک فینامینا ہے پھر ہم چلتے ہیں مونز پر تو وہ ٹائٹن مون بہت بڑا مون ہے اس کے اپنی اٹموسفیر ہے میں نے آپ کو جی ہاں پانی کے نہیں میتھین کے اگر آپ نیئر انفرائیڈ کیمرے کی تصویر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر میتھین کے سمندر بھی نظر آئیں گے جی ہاں جو گھروں میں گیس آتی ہے اس کو اگر کنڈنس فارم میں کر لیا جائے تو وہ لیکوڈ فارم میں بھی آ سکتی ہے تو میتھین کے آپ کو سمندر نظر آئیں گے اور اس کی جو اہم باد ہوئی ہے کہ اس کے جو اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایلینز ہے بلکل نہیں یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کبھی آپ نے اس بات پر یقین نہیں کرنا کہ بادل کی شکل بدلنے کا کوئی تعلق ایلینز سے ہے یہ ایک سائنٹیفک فرامنا ہے اگر ہم انسیلیڈس کی بات کریں تو انسیلیڈس بھی یورپا کی طرح ایک مون ہے یہ مون سیٹن کے پاس سیٹن کا جو مون ہے اس کے اوپر برف ہی برف ہے لیکن نیچے برف کے نیچے پانی موجود ہے اس لئے ہمیں شک ہے کہ یہاں پر ہمیں زندگی مل سکتے ہے کیونکہ یہاں پانی ہے وہاں پر زندگی کے ہونے کے اثار بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا یہاں پر پانی ہے پانی تو ہے یہاں پر زندگی ہے اب ہی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اگر آپ انسلیٹ اس کے پاس آئے کوئی سیٹلائٹ اس کے پاس آئے تو آپ کو بڑے بڑے فوارے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے اس پلانٹ سے اس کو پلونز کہتے ہیں جو کہ اس سے چالیس گناہ بڑے ہوتے ہیں یعنی اگر وہ نیچے جتنا جا رہے ہیں اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پورے پلانٹ اس پورے مون سے چالیس گناہ بڑے سائز گئے ہوتے ہیں اور وہ ہم نے انٹیگرل فیلڈ سپیکٹروسکوپی سے ان کا معنیہ کیا تو میں آپ کو یہاں پر ان کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں اور یہ جو پانی کے بخارات ہیں یہ ایک ڈونٹ بناتے ہیں سیٹن کے گئے بلکل تو جو سیٹن کے رنگز ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن یہ جو مون ہے یہ جہا جہا گھوم رہا ہے یہ بھی اپنے نشانات چھوڑتے جا رہا ہے یہ بھی وارٹر ویپرز کا ایک ڈونٹ بنا رہا ہے پانی کا ایک ڈونٹ بنا رہا ہے سیٹن کے گل اور اس کو بھی ہم منیٹر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس مون پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں میں نے آپ کو یہاں پر اس کا سپیکٹرو گراف بھی دکھایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کی سائیڈ پر چھوٹے رنگز ہیں سیٹن کے اور بہت باہر یہ ڈونٹ رنگ ہے جس کے اندر وہ موف کر رہا ہے چاند موف کر رہا ہے اور اگر یہ ڈونٹ دیکھے جائے تو جو سیٹن کا سب سے اینڈ پر رنگز ہیں جنہیں ای رنگز کہا جاتا ہے ای رنگز اس کے پاس اس سے یہ الائن کرتے ہیں تو اس طریقے سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہمیں نئی نئی انفرمیشن دے رہی ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے موجود نہیں تھی ہم اپنے سولر سسٹم میں آگے بڑھتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے میں آپ کو یہاں پر ایک ایسٹرائیڈ دکھا رہا ہوں جس کا نام ہے سینٹورس چارکلو سینٹورس چارکلو ایک ایسا ایسٹرائیڈ ہے ایک ایسی سپیس راکت جس کے رنگز ہیں عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رنگز صرف پلینٹس کے گرد ہو سکتے ہیں لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہمیں نئی نئی چیزیں دکھا رہی ہیں تیرہ اشاریہ ایک پانچ سے اٹھارہ اشاریہ چار پانچ ایسٹرانومیکل یونٹ اس کا ڈسٹنس ہے ایک ایسٹرانومیکل یونٹ سورج سے زمین تک کے فاصلے کو کہتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہم سے کتنا دور ہیں یہ ایسٹرائیڈ کائپر بیلٹ کا حصہ ہے کائپر بیلٹ ہمارے سولر سسٹم کے گرد ایک بیلٹ ہے جس میں ایسٹرائیڈ اور کومیٹس بہت زیادہ موجود ہیں یعنی اگر ہم نیپچون اور یونٹ سے بھی دور چلے جائیں تو اند پر کائپر بیلٹ آتی اور نیپچون نے اس وقت جب اندر کھینچا تو اب اس وقت یہ نیپچون اور یورینس کے بیچ میں سورج کا چکر لگا رہا ہے اس لیے اب یہ ہمارے سولر سسٹم کا ایک زیادہ قریبی حصہ بن گیا ہے ہم اسے پہلے مونیٹر کریں گے اور جیمز ایب ٹیلیسکوپ سے سے پہلے دیکھیں گے بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے رنگز کا پتہ کیسے چلا تو میں آپ کو یہ سائنس اتنی آسان کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو منٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے رنگز کا کیسے پتہ چلا ہے ویسے اس پروسس کو اکولیشن کہتے ہیں تو جب ہم ایک باڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس باڈی کے پیچھے ایک ستارہ تو فرض کیجئے کہ یہ باڈی ہے میرا ہاتھ ایک باڈی ہے اور اس کے پیچھے ایک ستارہ ہے جو آہستہ آہستہ اس طریقے سے موو ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں دو ایک دوسرے کے کرنا چاہیے اگر وہ ستارہ اس ایسٹرائیڈ کے پیچھے سے گزرتا تو ایک مرتبہ غائب ہوتا تھوڑی دیر کے لئے اور پھر نکل آتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس ایسٹرائیڈ کے پیچھے چھپا ہوا ہے لیکن یہ ستارہ اس ایسٹرائیڈ کے پیچھے سے غائب ہوا اب سائنس ہیران رہ گئے کہ کیوں اس نے آنکھ جب کی آپ دیکھیں اس کی لائٹ میں بھی ڈپ آئی ہے یہاں پر تو ایسٹرائیڈ ہے ہی نہیں اور اس کے بعد وہ ایسٹرائیڈ کے اوپر سے سائٹ سے گزرتا گزرتا پھر اس نے ایک مرتبہ آنکھ جب کی دو مرتبہ اس نے بلنک کیا اور پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ دو مرتبہ بلنک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گرد بھی کچھ چیزیں ریوالو کر رہے ہیں یعنی اس کے رنگز ہیں میں آپ کو یہاں پر برائٹنس ورسز ٹائم گراف دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ برائٹنس میں دو مرتبہ ڈپ آئی ہے یعنی اس نے آنگ جب کی اس سے ہمیں اندازہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے ہبر ٹیلیس کو دیکھا اور بہت سی سٹیڈیز کی اور ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ اس کے رنگز ہیں لیکن جیمز ویب ٹیلیس کو ثابت کر دیا بلکل ایسے ہی جیسے ہم کسی سٹار کے پلینٹ کو ڈسکوبر کرتے ہیں تو دور دراز کا ایک ستارہ ہے اور اس کی روشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کا جو پلینٹ ہے وہ اس کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کی جو برائیٹنس ہے لائٹ ہے اس میں ڈپ آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہی پلینٹ اس کے سامنے آیا وہ ڈپ آگئی اور پھر پلینٹ جب دوسری طرف گیا تو ڈپ ٹھیک ہو گئی اب ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ برائیٹ اس میں کمی ہے یہ اس کا مطب یہ ہے کہ یہاں پر پلینٹ گزرا ہے ہم ڈریکٹ کروں اس کے رنگوں میں توڑ کر دیکھوں کہ کون کون سا رنگ موجود نہیں ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس سیارے کی پلینٹ کی ایٹموسفیر میں کون کون سی گیسز ہیں کیونکہ ان گیسز نے ان رنگوں کو اپنے پاس قیدی رکھ لیا اور وہ رنگ ہم تک روشنی کے نہیں پہنچ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو پلینٹ موو کیا ہے اس کے اندر ایٹموسفیر کی کمپوزیشن کیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم نے روشنی جو آ رہی تھی اس روشنی کو توڑا اس کے رنگوں میں اس کی سپیکٹرسکوپی کی اس کا سپیکٹرم دیکھا اور جب سنٹورس چارکلو کا سپیکٹر دیکھا گیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر کرسٹلائن واتر اور آئس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پانی تو ہے لیکن اس کے ساتھ پانی کیونکہ بہت دور ہے تھنڈی جگہ ہے آئس کی فارم میں بھی موجود ہے وہ آپ کو اس کے سپیکٹرم میں بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں اندازہ ہو گیا چلتے ہیں یورینیس کی طرف جو کہ 20 ایسٹرنا میکل یونٹ کے فاصلے پر ہیں یورینیس کی میں دو تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں 1986 میں یہ بلکل ایک گیند کی طرح تھا لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس کے رنگز ہیں اس کے ساتھ اس کی سرفیس پر ہمیں کلاوڈ بھی مر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کلاوڈ موجود ہیں یورینیس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ باقی پلانیٹ کے مقابلے میں اور طریقے کی ٹیلٹر رکھتا ہے ہمارے جتنے بھی پلانیٹ ہیں وہ بلکل سیدھے نہیں ہے یعنی وہ بلکل اس طریقے سے نہیں وہ ٹیڑے ہیں اس طریقے سے یا اس طریقے سے یہ ایک صاحب ہیں جو سوچ رہے ہیں یہ بلکل سیدھے ہیں لیکن اگر میں ان کو ایسے کر دوں تو یہ ٹیلٹ ہے اور اگر یہ اس طرح گھومنے شروع ہو جائیں تو اس طریقے سے گھوم رہے ہیں یعنی ان کی ٹیلٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تیڑے ہوئے یہ تیڑ کیوں ہے اس کی بہت سی تیریز ہیں اور اس میں ایک تیری یہ بھی ہے کہ شاید اس سے کوئی دورف پلانٹ یا کوئی بہت بڑا سٹرائیڈ آکے ٹکر رہے ہیں اور اس نے تیڑ کافی چینج کر دی لیکن اب ہم اس تیڑ کو بھی سٹڈی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس میں صرف اور صرف 430 سیکنڈ لگے ہمیں یورینس کی تصویر لینے اس تصویر کی two composite color image processing کی گئی یہ technical word ہے جو کہ بولنا بہت ضروری ہے اس میں آپ رنگ نظر آرہ اور ون ڈائریکشن بھی دیکھ رہے اس کے طوفانوں کو بھی دیکھ رہے اس کے polar regions کو بھی دیکھ رہے کہ آخر وہاں پر کیا چیزیں موجود ہیں اس کے rings کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مونز تو ہمارے پاس ہی ہیں تو ہم پورا ایک study بنا رہے ہیں اور اس study میں نہ صرف ہم visible light یعنی hubbard telescope سے مدد لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم جیمز ویب telescope کے ذریعے infra red میں مختلف spectrum میں تصویریں لے رہے ہیں مثلا یہ تصویر آپ کو مختلف لگے گی کیونکہ یہ تصویر mid infra red میں یہ infra red کی شروع کی spectrum کی تصویر نہیں وہ روشنی کو دیکھنا پڑے گا روشنی کے رنگوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کون سی wavelength جب میں سات رنگوں کی بات کرتا ہوں تو وہ visible light کی بات ہوتی ہے لیکن اگر infra red کی بات کریں تو سات رنگ نہیں ہوں گے تو ایکچھلی جو زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کی wavelength میں اس کو توڑا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ visible light کی بات کریں تو وہاں پر بھی wavelengths ہوتی کی طرف جو 30 astronomical unit کے فاصلے پر بہت بڑا gas کا giant ہے اس کے گرد بھی rings ہیں اور آپ اس کے background میں galaxies بھی دیکھ رہے ہیں تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے moons کو بھی دیکھتے ہیں اس کے rings دیکھا رہا ہوں تو یہاں پر آپ اس کے چاند نظر آ رہے ہیں چودہ چاند ہمارے خیال میں اس کے ہیں جس میں ساتھ ابھی ہم discover کر چکے ہیں اور باقی نامعلوم افراد میں گنتی ہو سکتی نامعلوم چاند میں گنتی ہو سکتی میں آپ کو یہاں پر مختلف moon دیکھا رہا ہوں جس میں compare کر رہے ہیں وائجر ٹو کی جو انیس سو انانوے میں نائنٹین ایٹی نائن میں یہاں سے گزرا تھا تو اس نے بھی ہمیں اس کے رنگز کی تصویریں بھیجی تھی ان تصویروں کو اور ان تصویروں کو لے کر ہم اس کی ایٹموسفیر کے بارے میں گیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا اس کا آرٹیفیشل مون ہے باقی نیچرل مون ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دکھائے گئے ہم اس کے پولر ریجنز میں بھی انٹرسٹڈ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اب اس سے آگے چلتے ہیں تو ہم داخل ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سولر سسٹم کے اینڈ پر ایک بیلٹ ہے جسے کائپر بیلٹ کہا جاتا ہے جو تیس سے لے کر پینتیس ایسٹرونومیکل یونٹ کے فاصلے پر ہیں اور یہ وہ سارے اوبجیکٹ ہیں جنہیں ٹرانس نیپچون اوبجیکٹ کہا جاتا ہے یعنی نیپچون سے آگے اس کے ساتھ اسے کائپر بیلٹ اوبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے کیبیوز کیبیوز کا نام آپ بہت سنیں گے سپیس میں اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں تو کیبیوز کے نام بہت زیادہ آتے ہیں جسے پلوٹو ایک کیبیو ہے دواف پلانٹ ہے اسی مختلف قسم کے کیبیوز اس وقت ہم ان کو سٹڈی کر چکے ہیں ان کو دیکھ ایسٹرویڈ بھی ہیں کومیٹ سے بڑا ہوا یہ کائپر بیٹ تو کومیٹ جو آتے ہیں وہ کچھ ادھر سے آتے ہیں اور کچھ باہر کے سولر سسٹم سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ دواف پلانٹ ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ایرس ہے پلوٹو ہے اس کے علاوہ کیبیوز ہیں ہم ان کے سائز شیپ چاند یہ مختلف چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کے گرد رنگز ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جن کے گرد مونز ہوں گے کیبیوز کے گرد مون ہوں گے اور اب ہم جا رہے ہیں انتظار میں ہیں کہ سولر سسٹم میں جو چیزیں تھی وہ تو ہم نے پڑھ دی لیکن سولر سسٹم کی جو وزیٹر ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں جس طریقے سے ہم ہوا ہوا انٹرسٹیلر آبجیکٹ جو دوہزار سترہ میں آیا اس وقت جیمز ویب ٹیلیسکوپ موجود نہیں تھی ہم اس قسم کے باہر سے آنے والے جو آبجیکٹس ہیں جنہیں انٹرسٹیلر آبجیکٹس کہا جاتے ہیں ان کی ان کی تلاش میں ہیں ان کے انتظار میں ہیں کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں ناسا ان کو کہتی ہے تارگٹ آف اپرچنیٹی ہم سے مراد ہمینیٹی جب میں ہم کا ورڈ یوز کرتا ہوں تو میں ہمینیٹی کی بات کرتا ہوں لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا لیکن یہ انسانیت نے کیا تو ہم اسے کہتے ہیں تارگٹ آف اپرچنیٹی اور اب ہمیں انتظار میں ہیں کہ اموہ موہ کی طرح مختلف انٹرسٹیلر آبجیکٹس جب آئیں گے تو انہیں بھی جیمز ویب ٹیلسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے گا اور ان پر بھی سٹڈی کی جائے گی جیمز ویب ٹیلسکوپ کا پہلا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا پہلے سائیکل میں جو چیزیں ہم نے ڈسکور کی وہ میں نے آپ کو یہاں پر سولر سسٹم کی حد تک بتا دی اب ہم سائیکل ٹو کی طرف جا رہے ہیں اور سائیکل ٹو میں ہم سمال باڈیز کو ہم جوپیٹر کے اپر ایٹموسفیر کو سٹڈی کریں گے اس کے ساتھ ہم جوپیٹر کے مونز کو زیادہ ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے ہم سیٹن کے مونز کو زیادہ گہرائی سے سٹڈی کریں گے یورپا کو انسیلیڈس کو اس کے ساتھ یورینس کیا نیر انفراریڈ میپ بنانا ہے تو یہ کچھ ایسے ایبجیکٹیز ہیں جو ہم نے سائیکل ٹو کے لئے رکھے ہیں اور جو جو ان میں کام ہوگا تختیہ آن لائن آپ کو اطلاع دیتی رہے گی تو ہمارا یہ سیگمنٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے پہلے سال میں جیمز ویب ٹیلسکوپ نے سولر سسٹم میں کیا دیکھا کیا ڈسکوریز کی وہ چیزیں آپ کو بہ آسانی آسان الفاظ میں بتائی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں گے ہماری آسان الفاظی کریں گے اور اسے پسند کریں گے لائک کریں گے فالو کریں گے اس علم کو دوسر تک پہنچاتے رہی